موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے ایک لاکھ اکتھر ہزار خیمیں بھیجنے کا اعلان عالمی میار کے مطابق خیموں کی تیاری کے لیے کمیٹی کا ہے معاشری مشکلات کے باوجود ترکیہ کے بہن بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے وزیراعظم کی سنتکاروں کے بفت سے گفتگو شام کے متاثرین کے لیے بھی گرم کپڑے اور اشیاء خردونوش کی فوری ترسیل کی ہدایہ مسلم لکھ نول کا تنظیمی کنونشن آج راولپنڈی میں ہو رہا ہے سینئر نائپ سردر اور چیف اورگنائزر مریم نواز شریف کنونشن سے خطاب کریں گی پارٹی کا تنظیمی اجلاس کل ہوگا جس میں راولپنڈی ڈیویجن کے تنظیمی دھانچے کا جائزہ لیا جائے گا ویمن یوت ونگ اور سوشل میڈیا سے متعلق اجلاس بھی الگ الگ منقید ہوں گے ترجمان مسلم لکھ نول مریم اورنزیب عمران نیازی اور ہواری مقافات عمل کا شکار ہے پرویز علائی کی مبینہ آرڈیو میچ فکسنگ کا ثبوت ہے جنہوں نے الزام خان کو سپورٹ کیا وہی آج اس کے نشانے پر ہے نواز شریف کو منظر سے ہٹانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا گیا وقت نے حقیقت دعا کر دی چیف اورگنائزر مسلم لکھ نول مریم نواز کا نیچ جی ٹی وی چینل کو انٹیویو لنزی گراہم کی قیادت میں امریکی ارکانے کانگریس کی وزیر خارجہ و بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات عالمی اور تذویراتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تابون بڑھانے پر اتفاق اردن، مولٹا اور فنلینڈ کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات مختلف شعبوں میں تابون کے فروغ پر تبادلے خیال آرمی چیف جنرل سید آسمونیر اور وزیر علیہ السند مراد علی شاہ کا کور ہیڈکوارٹرز کراچی کا دورہ پولیس آفس پر دہشتگردوں کے حملے اور کامیام و آپریشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کراچی پولیس آفس اور جنا پوسٹ گریجویٹ میریکل سینٹر کراچی کا بھی دورہ کیا زیر علاج پولیس اور رینجز اہلکاروں کی آیادت کی تمام ادارے امن و امان یقینی بنانے کے لیے پرازم ہیں خوشحال مستقبل کے لیے اتحاد اور اتفاق سے دہشتگردی کے ناسور کا مقابلہ کریں گے آرمی چیف دانسو ہائیڈرو پاور نگرہ وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس عوام کے لیے سہد کی میاری سہولتوں کے فراہمے کے پروگرام کا جائزہ وزیر علیہ کی ہیلٹ کیئر سہولتوں میں بہتری لانے کی ہدایت مفت علاج ہر مستحق مریض کا حق ہے کارٹ کے بعد نادار مریضوں کی مالی معویلت کا جائزہ لیا جائے گا محسن نفی دانسو ہائیڈرو پاور منصوبے کا عام سنگیمی لبور پروجیکٹ سائٹ پر دریائے سن کا رخ مور دیا گیا آرزی ڈیم پر تعمیر آتی سرگرمیاں شروع اپریل کے وز تک زیر تعمیر دوسری ڈائی ورشنل ٹینل بھی مکمل ہو جائے گی ہائی فلو سیزن کے دوران دریائے سن کا پانی دونوں ڈائی ورشنل ٹینل سے گزرے گا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امباد کی تعدا چھالیس ہزار سے تجابوس کر گئی پاکستان سمیت مختلف مالک امدادی ٹیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروف ترک حکومت کا متاثرین کے لیے دو لاکھ خیموں کی تیاری کا آرڈر یورپی یونین کی طرف سے امدادی کھیپ لبنان کے راستے دمشق پہنچ گئی پچاس ٹن امدادی اشیاء میں کپڑے خیمے عدویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل بھارتی حکومت کا کشمیر سے متعلق بچھر پیپرز کو منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے اوچھے ہتکنڈو کا استعمال بھارت نے کشمیر کے ساتھ الہاق اور خودمختار ریاست کا معاہدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کی معروف برطانوی اقبار گاجر نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار ملکہ گھناونا چہرہ بے نکاب کر دیا مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر جنونی ہندو حکومت کے بڑھتے مظالم سرنگر اور کولگام میں متعدد بے گناہ افراد گرفتار معاورہ عدالت قتل کا خدشہ موڈی حکومت ہندو آبادکاری کے منصوبے پر عمل پیرا پریت قیادت کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ شمالی کوریا کا جدید ترین جہری بین البری آزمی بیلیسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ صدر کیم جونگ ان نے آن سب اچانک میزائل ڈاگنے کا حکم جاری کیا شمالی کوریا نائی سی بی ایم بہرہ الکائل میں جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں جاگرہ واشنگٹن پاکستان سپر لیگ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور اسلامباد یونائیٹیڈ دن دو بہرہ دو بچے مد مقابل ہوں گی دوسرا میچ کراچی کنگز اور لاہور کلندس کے درمیان رات سات بجے کراچی بے کھیلا جائے گا ایون کے دلچسپ مقابلے پیڈی بی سپورٹ ایڈی پر براہ راست اسلام علیکم پاکستان ٹیلیویجن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد مصامل حسین میں ہوں نازیہ خان ہیڈائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات کی جانب بڑھیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں ہم زلزلہ متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں ترکیہ کے دورے میں انادولو نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والے نقصانات غیر معمولی ہیں عالمی برادری تمام اختلافات بلائے تاک رکھتے ہوئے متاثرین کی بہاری کے لئے فعال کردار ادا کرے تفصیلات بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد انادولو نیوز ایجنسی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ یک جان دو قالم ہیں مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے ترک بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں زلزلہ متاثرین کی بہالی کے لئے ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی پاکستان اور ترکیہ ترکیہ کے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ہمارے تعلقات اعتماد اور قربت کے رشتوں پر استوار ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والی تباہی ناقابل تصور ہے پاکستان کی ریسکیو ٹی میں متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں قابلہ پاکستان قابلہ پاکستان نے پاکستان да اندرینہ ثقیہ پاکستان پاکستانیں پاکستان نے پاکستان دی UFC موسیقی وزیراعظم نے زلزلے سے ہونے والی تباہی اور بحالی کے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اپنے اختلافات کو پسے پشت رکھتے ہوئے انسانیت کی مدد کے لیے آگے بڑھے OIC should immediately convene a meeting so that all muslim countries can really discuss and decide immediate relief package for the people of Turkey international community must play its role because today it's Turkey God forbid tomorrow it can be some of the country through collective efforts we must do everything we can وزیراعظم نے کہا کہ جب بھی پاکستان کو سیلاب اور زلزلے کی صورت میں قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا ترکیہ کی حکومت اور عوام ہمیشہ ہماری ڈھارس بندھانے کے لیے بھرپور امداد کے ساتھ موجود رہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ممکن وسائل بروے کار لاتے ہوئے اپنے ترکیہ کے بھائیوں کی مدد جاری رکھے گا وزیراعظم نے کہا کہ اجتماعی کوششیں زلزلہ متاثرین کی مدد میں معامل ثابت ہوں گی آغا مسود خالد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز وزیراعظم محمد شہباد شریف نے ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے ایک لاکھ اکتر ارہ ہزار خیمیں بھیجنے کا اعلان کیا ہے لاہور میں خیمیں تیار کرنے والے سنتکاروں کے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان معاشی مشکلات کے باوجود ترکیہ کے بہن بھائیوں کی بھرپور مدد کرے گا انہوں نے بہتلین میار کے لیے وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے کہا کہ خیموں کی فراہمی جل فراہمی کو یقینی بنایا جائے متاثرین کی فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فضائی راستے سے خیمیں پہنچائے جائیں محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ریسکیو ٹی میں متاثرہ علاقوں میں بھرپور کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھی خورا گرم کپڑے اور خوشک دودھ بھیجوایا جا رہا ہے وزیراعظم میں ترکیہ میں خیموں جبکہ شام کے لیے بنیادی اشیاء کی ترسیل کے لیے فوری ضروری اقدامات کی ہدایت کی محمد شہباز شریف نے سنتکاروں سے اپیل کی کہ ترکیہ کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے حکومت کو کم نرخوں پر خیمیں فراہم کریں بریفنگ میں بتایا گیا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے خیمہ سازی کی خاطرخہ استعداد موجود ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پاکستان ٹینٹس مینیفیکچرر اسوسییشن کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے پاکستان مسلم لگ نون کا تنظیمی کنونشن آج راولپنڈی میں ہو رہا ہے جس سے سینئر نائف صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز خطاب کریں گے تجمعان پاکستان مسلم لگ نون مریم آرنگ زیب کی مطابق مریم نواز کی صدارت میں کل پارٹی کا تنظیمی اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں پارٹی کے راولپنڈی ڈیویزن کے تنظیمی دہنچے کا جائزہ لیا جائے گا خواتین یوت فنگ اور سوشل میڈیا سے متعلق اجلاس بھی الگ الگ منعقد کیا جائیں گے مریم نواز نے یکم فروری سے ملگی تنظیمی دوروں کا آغاز کیا تھا اور اب تک بھاولپور ملتان ایپٹ آباد اور اسلام آباد کے دورے کیے جا چکے ہیں مزید تفصیلات جانیے رانہ افتخار سے جی رانہ افتخار آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آپ سے مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس وہ جانا چاہیں گے جی بالکل راولپنڈی کے علاقے سیر آباد میں آج پاکستان مسلمی نون کی جو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب شدر ہیں مریم نواز یہ تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گے یہاں پہ تنظیمی کنونشن کا انقاد کیا گیا ہے یکم فروری کے بعد سے جو تنظیمی کنونشن ہے مسلم نون کے انقاد کیا جا رہا ہے پہلا جو تنظیمی کنونشن ہے وہ بہاولپور میں ہوا تھا جس کے بعد ملتان اور ہزارہ ڈویجن میں بھی ہوا تھا آج جو تنظیمی کنونشن ہونے جا رہا ہے اس سے جو مسلمی نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب شدر مریم نواز ہیں وہ خطاب کریں گی جس میں وہ پارٹی کی تنظیمیں نو اور جو اجنڈا وہ اپنے کارکنوں کو بیان کریں گی اس جلسہ جو ہے وہ تقریبا جو کارکن ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو کارکن ہیں ان میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے جو یہاں پہ تنظیمی کنونشن ہو رہا ہے اس جگہ کو جو جنڈے ہیں مسلمی نون کے اور اس کے علاوہ خیر مکنی بینروں سے سجایا گیا ہے جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے وہ بہت پرجوش ہیں اپنی لیڈر کا انصدار کر رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد جو ان کی قائد ہیں وہ آئیں گی اور جلسہ گاہ سے خطاب کریں گی اس کے علاوہ رانہ سناولہ جو مسلمی نون پنجاب کے صدر ہیں وہ بھی خطاب کریں گی اس کے علاوہ مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی خطاب کریں گی اس کے علاوہ جو مقامی قیادت ہے مسلمی نون کی وہ بھی اس تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی رانے اتخار آپ وہاں پر موجود ہیں آپ سے وقتم فوقتن اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فی الوقت کے لئے اتنا ہی اپنے تمام ناظرین کو بتائیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے سابق ہے میں نے ملک ابڈار نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگل کی آئیے آپ کو سنواتے ہیں میرے قائد کی بیٹی مریم نواز صحبہ آج دن ایک بجے راورپنڈی میں تشریف لا رہی ہیں ابھی تقریباً صبح ساڑھے دس بجے سے لوگوں کا ایک جوش کروش جمع غفیر جہاں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مجھے امید ہے کہ میں پورے راورپنڈی کینڈ سیٹی اور اس کے ہردگرد جتنے علاقے ہیں گجر خان ٹیکسلا مری کوٹا سے جتنے ہمارے ساتھی آئیں گے اور بالخصوص اس میں آج مریم نواز صحبہ کے ساتھ ساتھ شاہد خاکان عباسی سابق وزر اعظم پاکستان رانہ صنع اللہ صاحب پنجاب کے جو صدر ہیں وہ بھی اور مریم اورنگ زیب صحبہ تشریف لا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ نے چاہا تو یہ پنڈال دن ایک بجے سے لے کر دو بجے تک کھچا کھچ بھرا جائے گا اور میری قائد محمد نواز شریف کی بیٹی جب جہاں آئے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف مریم نواز مریم نواز خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر پینل ڈسکشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی دھائیوں سے بیزبانی کر رہا ہے عالمی برادری کو افغانستان میں قیام عام کے لیے اپنا قردار ادا کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مضبوط سیکیورٹی اداروں کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ مرونک میں امریکی رکنے کانگریس لنز اگرام کے قیادت میں وقت نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں وفود نے عالمی اور تظویراتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اردن کی ہم منصب ایمن سفیدی سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات اور آلہ سطح کے روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا بلاول بھٹو زرداری اور مولٹا کے وزیر خارجہ این بروک کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک مولٹا مشترکہ ٹیکنیکل کمیشن کے ذریعے آئی ٹی سہت سہتیامہ سیاحت اور سٹارٹ اپس کے شعبوں میں روابط کے فروغ کے عظم کا اظہار کیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی فنلینڈ کی وزیر خارجہ پیکا ہاؤسٹو سے ملاقات میں سہت تعلیم تجارت اور ماحولیاتی تغییر کے شعبوں میں تابند بڑھانے پر اتفاق کیا گیا بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں فنلینڈ کی سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم کیا وزیر خارجہ کی میونک میں انٹرنیشنل کرائیسز گروپ کے سربراہ ڈاکٹر کمفرٹ ایرو سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں انسانیت کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مربوط طرز عمل اپنانے پر اتفاق کیا گیا ناظرین گزشتہ روز کراچی میں پولیس آفیس پر حملہ آور تین دہشتگردوں کی شناکت ہو گئی ہے واقعی کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے رینجرز اور پولیس کے شہید دو اہلکاروں کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو کراچے تحسین پیش کیا ہے تفسیرات جانیے زشان احمد خان سے کراچی میں دہشتگردی کی بڑی کاروائی کی کوشش ناکام بنا دی گئی پاک فوج، پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے تین گھنٹوں میں کراچی پولیس آفس کے حملے کے دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا آپریشن کے دوران مارے گئے دہشتگردوں کی شناخت کفائت اللہ، زالہ نور اور مجید بلوچ کے نام سے ہوئی ہے اور ان کا تعلق شمالی وزیرستان اور لکی مروت سے ہے واقعے کی تحقیقات کے لیے آئی جی سندھ پولیس نے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سندھ زلفکار علی لڑک کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے جس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بم ڈسپوزل اسکارڈ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق حلاق دہشتگردوں سے دو خودکش جیکٹس، آٹھ دستی بم جبکہ تین گرینڈ لانچر ملے ہیں رپورٹ کے مطابق خودکش جیکٹس میکینیکل طرز پر بنائی گئی تھی دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہونے والے دو پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سینٹرل پولیس آفیس میں عدا کی گئی نماز جنازہ میں سندھ کے وزیرعالہ سید مراد علی شاہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن سمیت پولیس اہلکار اور افسران نے شرکت کی رینجرز اہلکار سب اسپیکٹر تیمور کی نماز جنازہ رینجرز ہیڈکورٹر میں عدا کی گئی نماز جنازہ میں کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجرز سندھ آئی جی سندھ ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت رینجرز اہلکاروں نے شرکت کی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جنہ اسپتال میں کراچی پولیس آفیس کے حملے میں زخمی ہونے والے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی آیادت کی صدر مملکر نے اہلکاروں کی بہادری کو سرحتے ہوئے ان کی صحت کے لیے دعا کی وزرعظم محمد شباز شریف نے وزرعظم سید مرادلی شاہ کو ٹیلی فون کر کے بروقت کاروائی اور موقع پر موجود رہنے پر ان کے جذبے کی تعریف کی وزرعظم نے وزرعظم کو کراچی پولیس چیف کے دفتر پر دہشتگردوں کے حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا وزرعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑا جانی نقصان یہ تباہی نہیں ہوئی فورسز نے بڑی بہادری سے حملہ آوروں کا خاتمہ کیا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے صبح حکومتوں کی استعداد کار بڑھانے میں پوری معاونت کریں گے گورنر ہاؤس کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سن کے گورنر کامران خان ٹی سوری نے کہا کہ ہمارے پولس اور رینجرز کے جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام دہشتگردوں کو منتقی انجام تک پہنچایا جس پر ہمیں فخر ہے دوسری جانب کانون آفیس کرنے والے اداروں نے کراچی کے علاقے بہنس کالونی سے دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار شخص نے بیان دیا ہے کہ اس نے یہ گاڑی ایک شوروں کو فروخت کی تھی زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوس کراچی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسیم بنیر اور وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کو کور ہیڈ کارٹرز کراچی میں گزشتہ رات پولیس آفیس پر دہشتگردوں کے حملے اور کامیاب آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف اور وزیر علیہ السین نے کراچی پولیس آفیس کا بھی دورہ کیا دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں پاک آرمی کے کمانڈوز رینجرز کے سپیشل آپریشن ونگ اور پولیس نے حصہ لیا مزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ اور آرمی چیف سید آسیم منیر نے جنا پوس گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی کا بھی دورہ کیا اور وہاں زیر علاج پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی عیادت کی انہوں نے جوانوں کی جذبی کو سراہا مزیر علیہ السین نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بےمثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب اور کوئی نظریہ نہیں ہر قسم کی سیاسی تفریق کو بالا اطاق رکھتے ہوئے تمام ادارے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پر رزم ہیں اور ملک بھر میں خفیہ اطلاعات پر کامیاب کاروائیاں کی جا رہی ہیں قسم کی دہشتگردی کو مسترد کرتے ہوئے اسے شکست دی ہے خوشحار مستقبل کے لیے اتحاد اور اتفاق سے اس ناسور کا مقابلہ کریں گے ناظرین کوئٹا میں محکمہ انصداد دہشتگردی کی کاروائی میں ایک خودکوش حملہ آور خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ٹی نے سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹا کے لیڈیز پارک کے قریب خفیہ اطلاع پر کاروائی میں کل ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والی حملہ آور خاتون کے قبضے سے خودکوش جیکٹ بھی برامت کی جس میں پانچ کلو گرام بارودی مواد بھرا ہوا تھا اس کا حدف اہم تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہر نیٹورک کے دیگر افراد کو گرفتاری کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے اور ناظرین مسلم نگنون کی نائم صدر اور چیف ارگنائزر مریب نواز نے کہا ہے کہ امدان خان اور ہواری مقافات عمل کا شکار ہیں پرویز الہی کی حالیہ مبینہ آڈیو میچ فکسنگ کا ثبوت ہے نواز شریف کو منظرنامے سے ہٹانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا گیا نواز شریف کے دور اقتدار میں ملک نے تیزی سے ترقی کی یہ بات انہوں نے نیچی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران کہی مریم نواز نے کہا کہ وقت نے حقیقت کو آیاں کر دیا ہے محمد نواز شریف نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا قائد مسلم لیگ نون کو پاکستان سے محبت ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد محمد نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے حقیقت آج قوم کے سامنے آ چکی ہے اس نے اس انتقام کو ایک قوم کے اور ملک کے لارجر مقصد کے لیے اس نے بڑی خندہ پیشانی اور ڈگنٹی کے ساتھ اس نے ایکسیپٹ کیا پاکستان کے ہر میگا پروجیکٹ پہ اس کا نام لکھا ہو چاہے وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہو یا پاکستان کی موٹو ویز ہوں یا پاکستان کے جو توانائی کے کارخانے ہوں یا وہ سی پیک ہو یا وہ میٹرو بس ہو یا وہ آرنج لائن ہو یا وہ پاکستان کے جدید اے پوٹس ہوں یا وہ پاکستان کا 3G, 4G, 5G ہو اس سب پر نواز شریف کا نام لکھا ہے مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر عمل پیرا ہے جمہوریت کا مطلب ہی ووٹ کو عزت دینا ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں دفن ہو نہیں سکتا اسی میں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہی ہے اسی میں جمہوریت کا فیوچر ہے وہ آج کل بھی ہمارا نعرہ تھا ہر سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے آج بھی ہمارا نعرہ ہے اور کل بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا مریم نواز نے کہا کہ ناہل شخص کو اقتدار دے دیا گیا جس نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا چار سال اقتدار میں ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اسیس کی وجہ سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہمیشہ گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست کی منٹالٹی آپ دیکھیں میں جا رہا ہوں میں یہ قیمتیں گرا کے جا رہا ہوں آئی ایم ایف کے معایدہ جو میں نے خود کیا ہے اس کو فلاوٹ کر کے جا رہا ہوں اس کو پھاڑ کے جا رہا ہوں اب بھگتے گی تو عوام بھگتے گی یہ آنے والی گورنمنٹ بھگتے گی پی ٹی آئے چار سال اقتدار میں رہی سوائے گالی گلوچ کے سوائے الزامات کی سیاست کے سوائے وکٹمائزیشن کی سیاست کے انہوں نے اور کیا کیا پھر چار سال جس طرح ان کی حکومت ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلائی گئی ان کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی باہر جا کے پیسے ان کی لئے لائے جاتے رہے وہ شخص اتنا نالائق تھا اتنا ناہل تھا کہ وہ اس چیز کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا جس قسم کے انسان کو اٹھا کے مسلط کر دیا گیا تھا زینی مریض کو بائیس کروڑ عوام کے اوپر اس کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان ہوا ہے تو اب عدلیہ کے کندوں پہ سواروں نے کی تیاری کر رہا ہے تو پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این کو آپ کمپیر ہی نہیں کر سکتے مریم نواز نے کہا کہ انتخابات سے بھاگنے والے نہیں میدان میں موجود ہیں انتخابات کے لئے بھرپور تیاری کر رہے ہیں ہر امیدوار انتخابات کے لئے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتا ہے مسلم لیگ نون متحد ہے اور ووٹ بینک بھی برقرار ہے جس قسم کے یہ دعوے کرتے ہیں ان کے جو حرکات اور سکنات ہیں وہ اس سے بلکل اُلٹ ہیں اور عوام یہ جانتے ہیں میں تو عوام کے اندر ہوں میں میدان میں ہوں اور میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہوں جن جن ڈیویجنز میں میں جا رہی ہوں جن جن جگہوں کا میں دورہ کر رہی ہوں یہ میرا جو ایکسرسائز ہے یہ ہے ہی الیکشن کے لئے آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی بھی ہر کوئی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتا ہے ہمارا سامنا جس مخالف سے اس کا جو انجام ہے سیاسی انجام وہ بھی دیوار پہ لکھا ہے انہوں نے وزید کہا کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے جتنے برے حالات آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے اتحادی حکومت ملک کو ان بہرانوں سے نکالنے کے لئے دن رات کام کر رہی ہے ادھر لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی سینئر نائپ صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ٹی آئے بنکر سے باہر نہیں نکل رہی عمران خان بل میں چھپے ہوئے ہیں اور عدالت میں بھی پیش نہیں ہو رہے انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ عمران خان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تحریک انصاف کی شکست نوشتائے دیوار ہے مریم نواز نے کہا کہ پارٹی قائد نواز شریف کے دوری سے مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار رہی پوری جماعت کو احساس ہے کہ محمد نواز شریف بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ملکی موشت کا بیڑا غرق کر دیا ہم تعمیر نو کر رہے ہیں مسلم لیگ نون میدان میں ہے یہ کہنے میں کوئی قباہت نہیں کہ مہنگائی پر اچھا رسپانس نہیں ملے گا مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی مقفات عمل کا شکار ہیں ہمیں لائن ڈرا کرنی ہے کہ اعتصاب کے نام پر انتقام نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسے لوگوں کو اعتصاب سے نہیں بچنا چاہیے مسلم لیگ نون کے چیف اورگنائزر نے کہا کہ تمام کردار قوم کے سامنے آ چکے ہیں دو آڈیوز سامنے آئی ہیں اعتصاب سے ادارے کمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ ملک کسی کی مرضی سے نہیں آئی ان کے مطابق چلے گا اور نواز شریف کو دی گئی ناحق سزا دینے کا داقص صاف کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک کے کونے کونے میں آواز پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو مضبوط کر رہے ہیں ہم نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور ہر سیٹ پر ورکنگ کر رہے ہیں برپور مقابلہ بھی کریں گے ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو راول پنڈی کی تازہ ترین صورتحال سے آگا کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے رزوان عارف آج راول پنڈی میں رزوان آپ سے جانا چاہیں گے جو گیمہ گیمی ہے جو کارکران میں جو جوش دیکھنے میں آ رہا ہے مسلمی نون کے کارکران میں اور آج جو یہاں پر جو تنظیمی کنونشن ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل آج راول پنڈی میں مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن جو ہے اس کا انعطاق کیا گیا ہے اگر راول پنڈی کی بات کی جائے تو پورے راول پنڈی کو جو ہے وہ بینر سے جو ہے وہ سزا دیا گیا ہے جس میں سینئر نائف صدر مسلم لیگ نون اور چیف آرگنائزر مریم نواز کے حق میں جو ہے وہ نعرے بھی درج ہیں راول پنڈی کی جو شاعرائیں ہیں مرید اوڑ ہیں اور اس کے جو ملحیقہ علاقے ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون اور جو پارٹی کارکنان ہیں ان کے جانب سے بینرز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں جس میں مریم نواز کو جو ہے شامدید کہا گیا ہے اور اس میں مختلف نعرے بھی درج ہیں جس میں انہیں امید کی سہر بھی کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ملک و درپیش جو چیلنجز ہیں ان کا حل جو ہے وہ مریم نواز کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے آج جو مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن ہونے جا رہا ہے راول پنڈی میں اس میں چیف آرگنائزر مریم نواز وہ بھی خطاب کریں گی اس کے علاوہ اگر آپ جو کارکنان کی آپ نے بات کی ہے کارکنون کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے جو یہاں پر پنڈال میں جو لوگ جو ہے وہ مختلف جگوں سے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں محمد نواز شریف ان کے حق میں جو ہے یہاں پر مختلف جگوں پر جو ہے وہ کارکنان ان کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور جو ملک کو درپیش جو مسائل ہیں ان کا حل وہ نواز شریف کو بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز ان کا بتا رہے ہیں کارکنان سے بھی یہاں پر ہماری بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے اس کا واحد حل مسلم لیگ نون ہی ہے اور جو سینئر نائف صدر ہے مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور چیف آرگنائزر مریم نواز ان کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے لوگوں کی کافی نمیدے مبستہ ہیں مختلف جگہوں پر بینرز بھی عویزہ کر دیا گئے ہیں جو آج تنظیمی کنونشن ہونے جا رہا ہے اس میں چیف آرگنائزر مریم نواز جلسے سے جو ہم کوئی کتاب کریں گے اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے وہ بھی یہاں جو ہے وہ اس جلسے سے کتاب کریں گی مریم نواز اس کے علاوہ جو مختلف شعبے ہیں جیسے کہ ان کی خواندین کا شعبہ ہے ان سے بھی جو ہے ملاقات کریں گی اگلا لائے عمل بھی دائے کریں گے اس کے علاوہ ہم نے یہ میڈیا کو محرد کرنے کے لیے مریم نواز خود جو ہے وہ میدان میں اتری ہیں جو چیف آرگنائزر مریم نواز وہ سوشل میڈیا کے جو مختلف ونگز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کریں گی یوٹ ونگز ملاقات ان کی شیڈول ہے اس کے علاوہ جو خواتین کا جو شعبہ ہے ان سے بھی چیف آرگنائزر مریم نواز ملاقات کریں گے بہت شکریہ عرضوان عارف آپ کا اور اہلیان راوپنڈی کی جو محبت ہے وہ ہمیں بہاں جا بجا جو بینرز ہیں اور پارٹی پرچموں کی جو بہار ہے اس سے نظر آ رہی ہے گاہے بگاہے ہم آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے ابھی آپ کا بتائیں کہ راہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد اور سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی مبینہ آڈیو منظر یہاں پر آ گئی ہے جس میں سپریم کورس بحالی کے بعد آرڈر ملیں اور عمران خان کے فکر مند ہونے سے مطالق بات کی جا رہی ہے ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی اللہ ترہ خیر کریں اللہ ترہ کریں میں نے کہا مشکل سوال آپ کو ڈال دیا ہاتھیں ساری اللہ ترہ کریں اللہ ترہ کریں ناظر نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں صوبے کے عوام کے لیے صحت کی میاری سہولیات کی فرہمی کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا نگرہ وزیراعلا نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے علاج موالجے کی میاری سہولیات ملنی چاہیے اور مفتلاج ہر نادار مریض کا حق ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ہیلس سسٹم میں مزید بہتری کے لیے کوشہ رہے گی ناظرین ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے میں ہم وات کی تعداد چھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے زلزلے کو بارہ روز گزرنے کے باوجود دونوں ممالک میں امدادی کاروائیاں چاہ رہی ہیں اور امدادی رزاکان ملبے تلے زندہ یا مردہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کبھی امکان ہے ترک حکام کے مطابق زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار چھائی سو بیالیس تک جا پہنچی ہے اور ابھی تک ملبے سے لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے عالمی دار سہت نے خبردار کیا ہے کہ شام کے حسب اختلاف کے زندہ انتظام علاقے میں زلزلہ متاثرین کی حالت بہت خراب ہے اور اگر وہاں فوری طور پر امداد نہ پہنچی تو بہت بڑا علمیاں جنم لے سکتا ہے ورل فورڈ پروگرام کی ڈائریکٹر ڈیویٹ بیلے نے شام کے شمال مغربی علاقے میں امداد فوری پہنچانے کے لیے ترکیہ سے مزید راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے مختلف ملکوں اور تنظیموں نے ایک لاکھ بیس ہزار خیمیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اس کے ساتھ ترکیہ کی حکومت نے دو لاکھ خیموں کی تیاری کا آرڈر دیا ہے جس میں سے ستر ہزار ترکیے پہنچ چکے ہیں اور پچپن ہزار خیمیں جلد پہنچ جائیں گے ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ایک سو دو ممالک نے امداد کی پیش کش کی ہے تئیس ملکوں کی ٹیمیں اپنا کام کر کے لوٹ چکی ہیں جبکہ اٹھاسی ممالک کی امدادی ٹیمیں ریلیف انڈرسکیو آپریشن اور طبی سہولتوں کی فراہمی میں مصروف ہیں میکسکو نے ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے ایک سو چالیس ٹن امدادی سامان بھیجا ہے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے یورپی جونین کی طرف سے امدادی کھیپ لبنان کے راست دمشق پہنچ چکی ہے پچاس ٹن امدادی اشیاء میں کپڑے خیمے عدویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں شام میں زیادہ تر ہلاکتیں شمال مغربی علاقے میں ہوئی ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر رحیم یارخان کی انتظامیہ کی ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان سے بھرے دو کنٹینرز روانہ کر دیے گئے ہیں تفصیلات جانیہ اشواق احمد سے وزیراعظم کی خصوصی حدیت پر زیلین زامیہ رحیم یارخان کی جانت سے تاجہ برادری اور سماجی تنظیموں کے تعاون سے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان سے برے دو ٹریلز پر مشتمل کھیپ روانہ کر دی گئی امدادی سامان میں خوشک راشن فوڈ ہیم پر ہیشی خیمے گرم بسترس میں روز مراہ کا دیگر ضروری سامان شامل ہے زلزلہ متاثرین کی امداد کا مشن تاجر برادری اور شہریوں نے اپنی برپور شمولیت کو یقینی بنایا اور متاثرین کے لیے دل کھول کر امداد دی دو چار روز مزید اور سامان کٹھا کر کے انتظامیہ کے حوالے کریں گے امدادی سامان سے برے ایٹرک اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ حکومت اور عوام مسیبت اور غم کی اس گری میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے شانہ بشانہ کھرے ہیں شواق عامد پاکستان ٹیلی وی نیوز رہیم بیار خان ناظرین عالمی میڈیا میں بھارت کی کچمیریوں سے کی گئی وعدہ خلافی پر بول پڑا ہے معروف برطانوی اخبار گاجین نے دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کے دعویدار ملک گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے موڈی سرکار کی کشمیریوں کے ساتھ کی گئی وعدہ خلافی کو منظر عام پر آنے سے روکنے کی سر توڑ کوششیں گاجین نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ الہاق اور خود مختار ریاست کا معاہدہ کر کے وعدے کی خلاف فرضی کی انیشہ دیتہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیر سے مطالق بچھر و پیپرز کو منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے اوچھے حد کنڈے استعمال کر رہی ہے اخبار نے لکھا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو پرام تصویے کے لیے خود اقوام متحدہ لے کر گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غاصبانہ انظمام کر لیا انیس سباون میں نہروں نے بھارتی لوگ سباہ میں بیان دیا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے ہم کشمیریوں پر بندوق کی نوک پر اپنی مرضی مسئلت نہیں کریں گے اکتوبر دوہزار بائیس میں نہروں میوزیم کے چیئر پرسن فرندہ مشرہ نے بچھر پیپرز کو تحقیقاتی مقاصد کے لیے پبلک کرنے کی درخواست کی تھی جس پر وزارت خارجہ نے کہا کہ پبلک کرنے سے بھارت کو شدید سیاسی اور خارجی مضمینات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دہلی کے نہروں میوزیم میں رکھے گئے بچھر پیپرز مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی تائید کرتے ہیں ادھر مقبوضہ بادی کشمیر میں بھارتی فوج نے پانچ وے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا کشمیر میریہ سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو سرنگر اور کولگام سے گرفتار کیا گیا ہے پولس نے نوجوانوں کو غیر قانونی گرفتاری کا جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں مجاہد تنظیموں کے کارکن قرار دیا ہے دہلی کی ایک عدالت نے چار کشمیریوں محمد شفیشہ طالب لالی مظفر احمدار اور مشتاق احمد لون پر ایک جھوٹے مقدمے میں فرد جرم آئیت کر دی ہے مقبوضہ علاقے میں فرسائے بھارتی حکومت کا نوعبادیاتی منصوبہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے کیونکہ بھارتی سنتکار سنتیں لگانے کے نام پر کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ممبئی میں قائم جندل گروپ نے جنوبی کشمیر کے زلاپ الواما میں اپنے سٹیل پروسسنگ یونٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا ہے یہ اس طرح کا پہلا منصوبہ ہے جو اگز 2019 میں دفاع 375 اور 35 منصوبی کے بعد قائم کیا جا رہا ہے ان دفاعات کی وجہ سے مقبوضہ جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت حاصل تھی اور خطے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ حاصل تھا حریت قیادت پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ موڈی حکومت مقبوضہ علاقے میں بھارتی شہریوں کو آباد کر کے مسلم اکثریت کو اگلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے دوسری جانب انسانی حقوق کی معروف علمبردار خورم پرویز کو جنیوہ میں ایک تقریب کے طوران مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو جاگر کرنے کی کوشش پر مارٹن اینا لیز ایوارڈ سے نوازا گیا ہے تاہم خورم پرویز نئی دیلی کی جیل میں نظر بند ہونے کی باعث ذاتی طور پر ایوارڈ وصول نہیں کر سکے بھارت میں ہندو اندہا پسند بے لگام ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے گاؤ رکشہ کے نام پر گاؤ رکشہ کے نام پر قتل عام کرنا معمول بنا لیا ہے ہریانہ میں ہندو نے دو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا دوسری جانب آسام میں قتل عام کو چالیس برس بیٹنے کے بعد بھی چھبیس سو سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی ہے تفصیل سے آگاہ کرے گی عبداللہ شاہد اپنی اس رپورٹ میں موڈی کی فستائی ہندوتوہ سرکار میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف حجوم کے حملے میں قتل کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہندو انتحاب سنتنظیم بجرنگ دل کے غنڈوں نے دو مسلمان نوجوانوں کو زندہ جلا دیا ان نوجوانوں کو گائے کی سمگلنگ کے الزام میں سفاقیت کا نشانہ بنایا گیا ناصر اور جنید کو راجستان سے غوا کیا گیا اور حریانہ کے ظلہ بھوانی لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور زندہ جلا دیا گیا پولیس نے بھی اس گھناؤنے فیلم میں بجرنگ دل کا بھرپور ساتھ دیا بھارتی میڈیا ہندو انتحاب سندو پر تنقید کی بجائے ناصر اور جنید کو ہی قصور وار قرار دینے کی کوشش میں مصروف ہے واقع پر عدے عمل میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدد دین اویسی نے کہا کہ بی جے پی بھارتی مسلمانوں کو گو رکشہ کے نام پر قتل کرنے والوں کی پشت پناہی کر رہی ہے مجھے یقین ہے کہ ناصر اور جنید کو انصاف نہیں ملے گا ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار جو یہ انسیڈنٹ ہوا اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کیا پیٹرنائز کرتے ان کو پٹیکشن دیتے ان کی مدد کرتے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر بھارت کے مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے یا پھر ان کو پیٹا جاتا ہے یا پھر ان کی جانے لی جاتی ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے مارت مارا جائے دوسری جانے بھارتی ریاست آسام میں نیلی قتل عام کو چالیس برس بیٹ گئے ہیں جہاں اٹھارہ فروری انیس سو تراسی کو محض چھے گھنٹے میں ہندو انتحاب سندوں نے چھبیس سو سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا مسلمانوں کی نسل کشی کے مرتقب آر ایس ایس کے کسی ہندو انتحاب سند کو سزا نہیں دی گئی عبداللہ شاد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز عمر کوٹ کی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار مہا شیوراتی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے رنگ رنگ مذہبی تہوار مہا شیوراتری کے سلسلے میں سالانہ میلے کا نبی نکات کیا گیا ہے امین ڈپلائی کی رپورٹ دیکھئے اقلیتی برادی کا سب سے بڑا تہوار شیوراتری عمر کوٹ کے قریب شیور مندر میں انتائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہندو برادری کا یہ میلہ دو دن سجتہ ہے جس میں سیکورٹی کے لیے بہت بڑے انتظامات کیے تین سو پچاس اہلکار ان کے ساتھ ساتھ واکترو گیٹ کے ذریعے نگرانی کی جاری ہے آج خاص کر کہ ہم یہ پراتھنا کریں گے کہ ہمارا ملک جو مواشی بوران میں پنسا ہوا ہے اس ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے اس دکھی کی گھڑی سے جو ہے پار کر آئے اور اس سے ترکی آفتہ کرے اس میں ساری مصیبتیں ختم کرے یہی ہم مادرسا آج پراتھنا کریں گے اور ہمارا یہ تہوار جو ہمارے یہاں پاکستان بیٹھ کر ہندو کمیونٹی بہت آزادی سے مناتے ہیں ہمیں یہاں کسی بات کی کوئی روک روک نہیں ہے دعا کرو کہ ہم جہاں رہے جس بھی کی ملک میں رہے اور خوش سے رہے اور وہ ملک بھی ترکی کریں خوش رہے آزادی ہم لوگ کائی بھی جا کے شیوہ کر سکتے ہیں کوئی منہ نہیں کر سکتا مذہبی تہوار شیو راتری میں ہندو پراتری کیا محبت اور عقیدت کا انداز ہی نرانا ہے اگر اپنے ملک پاکستان کی محبت کا تعین کریں تو یہاں پا دیکھا جاتا ہے ہندو پراتری اپنے لیے اپنی کامیابی کے لیے جہاں دعائیں مانگتے ہیں وہیں پر پیارے ملک پاکستان کی سلامتی بقا اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں بین الاقوامی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شام کے دارالحکومت دمش میں اسرائیل کے میزائل حملے میں پندرہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین اوبزرویٹری کے مطابق میزائل دمشق کے نواہی علاقے کے فرسوسہ کے مقام پر داغے گئے جس میں کئی رہائشیں رہائشی امارتیں تباہ ہو گئیں سہونی حملے میں ایرانی اور لبنانی حزباللہ کے چھکانوں کو نشانہ بنایا گیا حملے میں حلاق ہونے والوں میں کئی شہری بھی شامل ہیں اسرائیلی بمباری کی نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کی تلات ہیں ادرشام کی وزارت دفاع کے مطابق دشمن کے فضائی حملے میں دارالحکومت دمشق میں متعدد رہائشی امارات زد میں آئی ہیں چین کا کہنا ہے کہ نیٹو مشکلات پیدا کرنے کی بجائے عالمی آمن اور استحکام کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرے اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے زونگ جن نے سلامتی کانسل میں بریفنگ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یکرین تنازع کا ضرورت ہے اس ذہنیت پر عمل جاری رکھا گیا تو پوری دنیا کے سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے چینی مندوب نے ایک بات پھر روس اور یکرین کے درمیان جنگ بندی اور جلد امن مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یورپی یونین اور نیٹو کو بھی روس کے ساتھ بات چیت کے عمل کا آغاز کرنا چاہئے انہوں نے کہا کہ نیٹو تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے بلوک تصادم کا ترک کرے اور خیالی دشمن پیدا کرنے اور ایشیا بحر القائل میں خلل ڈالنے کے خطرناک کاروائیاں بند کی جائیں یکرین کے صدر ولادم ازلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے مسلسل حملوں کے باوجود ہمارا عظم متزلزل نہیں ہوا اپنے ایک ویڈیو پیغام یکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس نے حالیہ مہینوں میں یکرین کے بنیادی دھانچے کو شدید نقصان پہنچایا تاہم ہمارے اداروں نے ہمت نہیں ہاری اور اداروں کی کوشش ہے کہ شہری کم سے کم متاثر ہوں انہوں نے کہا کہ یکرین کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی اور پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ولادم ازلنسکی نے یکرینی عوام کے عظم کو سراتے ہوئے کہا کہ دشمن کے حملے ہمارے عظم کو پست نہیں کر سکتے میونک سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی نائب صدر کمیلا ہیریس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ روس اور یکرین میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا انہوں نے چین پر الزام لگایا کہ وہ یکرین کی جنگ کے آغاز سے ہی روس کی حمایت کر رہا ہے ایران اور شمالی کوریا روسی افاج کو فوجی مدد فراہم کرتے ہیں کچھ اور خبروں کی جانی بڑھیں گو اور آپ کو شیخ الحدیث الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ مشہدی صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ بکھکی شریف نے صدارت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشائق عظائم علماء کرام اور دیگر مقررین نے کہا کہ اتحاد امت وقت کی اہم ضرورت ہے اسلام ہمیں معاشرے میں امن رباداری اور باہمی اعترام کا درست دیتا ہے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ وقار اور عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے تمام مسلمانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا ملت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علماء کرام اسلام کے فلسفہ امن اور انسانیت سے محبت کے پیغام کو جاگر کریں اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد سے اسلام اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے متفقہ لا عمل مرتب کیا جا سکتا ہے ناظرین ڈپٹی ایڈوائزر انشاج وپاکی اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو فوری اور سستہ انصاف راہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ وسائل بروے کار لا رہی ہے کھلی کچہری میں وابڈا سوئی گیس پاسپورٹ نادارہ اور پوسٹل لائف کے افسران بھی موجود تھے ڈپٹی ایڈوائزر نے سائلین کی درخواستوں شکایات کا جائزہ لیا اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی وفاقی محکموں کے افسران کو احکامات جاری کیے از ان سکھ مذہب کے تہوار ساکہ ننکانہ صاحب کی تین روزہ تقریبات گردوارہ جنرمستانہ ننکانہ صاحب میں شروع ہو چکی ہیں تقریبات میں شرکت کے لیے مختلف مالک سے سکھیاتری ننکانہ صاحب پہنچ رہے ہیں انگلینڈ اور کینیڈا سے سکھیاتری گردوارہ جنرمستان پہنچے تو ان کا مطروقہ وقف املاک بورڈ حکام نے شاندار استقبال کیا تین روزہ تقریبات کے دوران سکھیاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے سکھیاتریوں نے ساکہ ننکانہ صاحب کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پاکستان مطروقہ وقف املاک بورڈ اور ظلہ انتظام ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ شارعہ کاغان پر موجود زخمی چیتے کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے شارعہ کاغان پر کیوائی کے مقام پر زخمی چیتے کی موجودگی کے تلا پر محکمہ وائل لائف اور کاغان اتھورٹی کے الکاروں نے چیتے کی ٹکر سے زخوی ہوا ہوگا تاہم اس کا مکمل معاینہ اور مزید تبیم دات فراہم کرنے کے لئے سے محکمہ جنگلی حیات کے دفتر منتقل کیا گیا ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں کل سے یوت ویک کا آغاز ہو رہا ہے صدر اسلام آباد چیمبر احسن زفر بختاوری نے کہا ہے کہ دعوان سال یوت احسن کے طور پر منایا جا رہا ہے نوجوان پر توجہ دے کر ملک کو پائیدار ترقی کے راہ پر گام زن کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بعض صلاحیت نوجوان کو کاربار کی طرف راغب کرنے کے لئے مل کر کام کریں گے اسلام آباد چیمبر پانچ سو نوجوان کو سکولرشپ فراہم کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان کے مختلف انڈسٹریز میں ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دلوائی جائے گی اور اب جانیں گے موسم کا حال اسلام علیکم ناظرین موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا بالائی خبر پخپون خوا اور گلگت بلدستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برپواری کی توقع ہے گزشتہ 24 کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہا اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ کالا میں منفی تین گوپس میں بھی منفی تین لہم میں منفی ایک زیارت بھی منفی ایک جبکہ ہنزہ میں بھی منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ